السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسٹ کوک ویڈیو جو اسلام ہیچ ڈی ٹی وی باکس مسجد کے لئے اس کی کنفیگریشن کے بارے میں ہے گب آپ نے باکس کو ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اور انٹرنیٹ کے ساتھ لگا دیا ہے تو پھر آپ کو کچھ ایسی سکرین آپ کے سامنے ٹی وی پر نظر آ جائے گی بیسکلی آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آپ اپنے جو ریموٹ اس کے ساتھ آئے وہ یا پھر جو ماوس ہے جو ماوس اس کے ساتھ ہے وہ بھی یا پھر کوئی بھی کمپیوٹر کا ماوس جو کمپیوٹر کے ساتھ لگتا ہے یو ایس بی ماوس وہ اس کے ساتھ لگائے تو آپ تھوڑ سے سکرین کو نیچے سکرول کریں گے تو آپ کو یہ بلو ویل نظر آ جائے گا آپ اگر ماوس یوز کرتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ ماوس کے اوپر وہ جو میڈل ماوس ویل ہے وہ سکرین کو اوپر نیچے کرنے میں کافی آسانی دے دیتا ہے جیسے یہ میڈل ماوس جو ویل ہے اسے اوپر کریں گے سکرین اوپر ہو جائے گی نیچے کریں گے تو سکرین نیچے ہو جائے گی البتہ آپ ریموٹ سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے ماوس کے اوپر یہ یا ریموٹ ہے آپ کے بس اور اس طرح کا ماوس نہیں ہے تو ٹھیک آپ نیچے کریں اور اس کے بعد یہ بلو والا جو آئیکن ہے اس کو کلک کریں تو آپ کے لئے یہ سکرین اوپن ہو جائے گی کنفیگریشن کی سکرین اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں مین جو سکرین کی مینیوز ہیں کلکولیشن میتھڈ اس کا مطلب ہے کہ جہاں سے یہ ٹائمز انٹرنیٹ سے آئیں گے تو آپ نے اگر مجھے یہ ٹائم اپنے مسجد کے بھیجے ہوئے ہیں تو جیسے یہ مسجد اببو بکر والوں کی ٹائمز جو ہیں وہ مجھے بھیجے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنے مسجد کا نام جو میں نے آپ کو دیا آپ کے ٹائم کے حساب سے وہ آپ اس جگہ پہ لکھ دیں گے مسجد نیم اس کا مسجد کے اپنے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صرف یہ فائل جو ان سے آپ نے مجھے بھیجی ہے نماز کی یہ اس فائل کا نام ہے وہ آپ نے صرف ادھر لکھنی ہے دوسرا مینیو میں ہے جمعہ کا ٹائم اگر تو آپ کا جمعہ جو ہے وہ جمعہ زہر کے ساتھ ہے تو آپ اس کو کلک کر سکتے ہیں ورنہ نہیں بھی اور اگر نہیں بھی آئے یا نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ اب جو بھی جمعہ کا ٹائم ہے جیسے ایک بجے زیرو ون تو کولن زیرو زیرو لکھتے ہیں اس کے بارے میں وری کرنے کی ضرور نہیں ہے دوریشن آف دہ جمعہ یا پاور آف سکرین مین چیز جو ہے وہ جمعہ کا ٹائم جو ہے آپ کا یہاں پہ آپ اس کو لکھتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اگر ٹائم آپ کے جو سکرین پہ آ رہے ہیں اس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ انٹر ٹائمز مینیولی کی اپشن میں آپ جا کے جو بھی ٹائم ہے فور اگزامپل فوجر کا ٹائم ہے اسی فارمیٹ میں لکھیں جیسے جمعہ کا ٹائم لکھا ہے سو زیرو فر اگزامپل فائف تھرٹی ایسی زہر کا لکھتے ہیں زیرو ون جو بھی آپ کے مسجد کے ٹائم ہے اگر وہ سکرین پہ صحیح نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چینج ہو گئے ہوں جیسے رمضان میں ٹائم چینج ہو جاتے اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپلوڈ کرسکے تو آپ مینیولی اس کو یہاں پہ جو بھی ٹائم لکھنے آپ اس کو لکھتے ہیں اس کے بعد مسجد کا نام یہاں پہ آپ جو اپنی مسجد کا نام لکھتے ہیں جو کہ فور اگزامپل مسجد ابوبکر زیادہ لمبا لکھنے کی کوشش مت کریں کیونکہ پھر وہ سکرین کے اوپر اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ لمبا نام لکھیں شورٹ اتنا دو تین لفظوں میں آ جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے پھر اگر کوئی میسج آپ نے لکھنا ہے فور اگزامپل کوئی فنکشن کوئی مجلس کوئی تقریب مسجد میں ہو رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں یہاں پہ لکھتے ہیں یا جنازہ وغیرہ جو بھی اکامہ ویٹ ٹائم یہ وہ ٹائم میں جب آزان ہونے کے بعد جو سکرین ہے جہاں پہ آپ کا لکھا جاتا ہے اب نماز کا وقت ہو گیا اس آزان اور اس سکرین کے درمیان کتنا وقت سو موسلی مغرب کی ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ کی جو آزان ہوتی ہے اس کے پانچ منٹ کے بعد نماز شروع ہوتی ہے سو یہاں پہ اگر پانچ لکھیں گے جیسے یہاں پانچ لکھا ہے پانچ منٹ کے بعد وہ سکرین جو آئے گی اسی طرح اگر آپ فوجر پہ زہر پہ اثر پہ اگر ڈیلے کرنا چاہتے ہیں جیسے جتنا ٹائم یہاں لکھا ہوا ہے جو سکرین کا ٹائم ہے جیسے ساڑھے پانچ بجے فوجر ہے اور ساڑھے پانچ بجے ہی وہ اکامہ کی سکرین آنے شروع ہو جائے گی اگر آپ اس کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں جیسے فرگزام تین منٹ کے بعد آئے یہاں تین لکھتے ہیں اس کے علاوہ اگر اسلامی جو تاریخ ہے وہ آپ کی کیلنڈر سے نہیں ملتی تو آپ اس کو ایک دن اوپر ایک دن نیچے دو دن اوپر یا دو دن نیچے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جو اکامہ کی سکرین ہے وہ کتنی دیر کے لئے وہ ڈسپلی ہوگی اس کے ہنڈرن فیفٹی سیکنڈ یہاں پہ نوملی ڈیٹھ سو سیکنڈ لکھتے ہیں لیکن اگر پانچ منٹ کے لئے کرنی ہے تو تین سو سیکنڈ لیکن میرے خیال سے ٹو فورٹی سیکنڈ میں نوملی لکھتا ہوں یہاں پہ اتنے ٹائم میں جب نماز جماعت ختم ہونے سے پہلے وہ سکرین واپس آ جاتی ہے ہجری ڈیٹھ اگر اسلامی تاریخ سکرین پہ کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ اینیبل یا ڈیسیبل یہاں سے کر سکتے ہیں جو اگلی نماز کا کاؤنٹ ڈاؤن ہے اس کو اینیبل یا ڈیسیبل ادھر سے کر سکتے ہیں اسی طرح باقی دو تین آپشنز ہیں ایک یہ آپشن ہے کہ اگر سکرین کا جو کلر ہے ریڈ کرنا ہے ٹائم وغیرہ کو اس کو آپ اس سے کر سکتے ہیں البتہ یہ جاب اس کے ساتھ ٹرائے کر کے دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ خراب نہیں ہوتا آپ فیل فری مختلف چیزیں کر کے دیکھیں آپ کو جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ ایسے کریں اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کانٹیکٹ کریں انشاءاللہ میں ضرور آپ کی ہلپ کرنے کے لئے یہاں پہ بیٹھا ہوں ایک دفعہ پھر اوپر سے سکرین کو نیچے کی ہے اب کوئی اکامہ سکرین آگی کنفیگریشن کی یہاں یہ میں نے نیپل نہیں کی تھی اوکے جزاکلہ ہے موسیقی